اس وقت کی بڑی خبر نربیہ کے دوشیوں کی پھانسی پر کوٹ نے فیصلہ سرکشت رکھا ہے شام چار بجے کو سنا سکتا ہے فیصلہ بڑی خبر اس وقت کی کل صبح چھے بجے پھانسی دینے کا بارنٹ ہے اور اس کے لئے تیاریاں بھی شروع ہو گئی ہیں تین نمبر جیل کے پاس پاؤں چکے دراصل جو جلاد ہے پاون جلاد اس نے ڈیمو بھی کیا ہے اور اس پر اور زیادہ جانکاری لیتے ہیں ہمارے سمبادات آمیت دوبے ہمارے ساتھ لائیو جڑ رہے ہیں آمیت آپ سے جاننا چاہیں گے چار بجے تک کیلئے فیصلہ سرکشت رکھ لیا گیا ہے تو کیا کچھ دلیلیں دی گئی ہیں کوٹ میں کیا کچھ دلیلیں دے کر اپنے پکش میں فیصلہ رکھنے کی گزارش کی ہے جی امیت دوبے دیکھئے دلیلوں میں کچھ نیا نہیں تھا اس سے پہلے ہم کئی چیزیں دیکھ چکے چاہے وینے کی بات کریں اکشا کی بات کریں یا انہیں لوگوں کی بات کریں ان کی دیا یہ آج کا ہے مرسی پٹیشن یا تمام چیزیں تھی جنہیں ہم پہلے بھی دیکھ چکے وہی ساری دلیلیں جو ہے وہ پاون کے کیس میں بھی رکھی گئی تھی حالانکہ پاون کو ناوالک کی بھی بات کہے گی کہ پاون اس سمیں ناوالک تھا جبکہ یہ گھٹنا ہوئی تھی اور یہاں بھی اس کی سجا کو جو کیوٹی پٹیشن میں جو بات دوھرائی گئی تھی کہ اسے سجائے موت کی جگہ جو فانسی کی سجا مقرر کی کہ اس کی جگہ اسے عمر قید کی سجا دی جائے اور یہاں پہ اب چوکی عدالت نے فیصلہ سرکشت رکھا اس کے کئی پیچ ہے سب سے بڑی چیز کی اب گرہ منترال نے اس بات کی پوشٹ کر دی ہے کہ پاون کی دیا ایچکہ آ چکی ہے گرہ منترال نے باقیدہ اس بات کی پوشٹ کر دی ہے اب راشت پت کے پاس دیا ایچکہ جائے گی راشت پت اسے جو دیا ایچکہ اسے لے کے کیا کچھ کرتا یہ دیکھنا ہوگا دوسری بڑی چیز کی جو ہائی کورٹ نے ڈیسیجن دیا تھا کہ چاروں آروپی یعنی اگر کسی کیس کے چار آروپی ہیں تو چاروں کے ایک ساتھ میں ہی سجا مقرر ہو سکتی ہے الگ الگ سجا نہیں دی جا سکتی اس بات کو ہائی کورٹ نے بولا تھا اور اس کے بعد جو ہے کین سرکار اور دلی پولیس جو ہے سپریم کورٹ گئی تھی وہ بھی معاملہ اب تک پینڈنگ چلنا ہے تو جاہر طور پر جو کل پٹیالا ہاؤس کورٹ نے ڈیتھ وارنٹ سبح چھے بجے کے لیے جاری کیا اس میں کئی پیچ فسے پڑے ہیں جنہیں لے کے اگر چار بجے کورٹ جو ڈیسیجن دے گا وہ بھی دیکھنے لائق ہوگا کہ آخر ان سارے پیچوک بیچ کورٹ کیا کوئی ڈیسیجن دیتا ہے جی امیت آپ سے یہ بھی سمجھنا چاہیں گے اگر جو مرسی پیٹیشن خارج ہو بھی جاتی ہے تو اس کے بعد پھر چودہ دن کا جو وقت کا ایک پورا فارمولا ہے کیا اس کو اپنانا پڑے گا یا پھر ڈیتھ وارنٹ پر برقرار رہ سکتا ہے کورٹ جی امیت دوبے جی بلکل دیکھئے چودہ دن کا جو خاص طور پر دیا ہے اچھ کے آئے کیوٹی پیٹیشن خارج ہوتی ہے اس کے بعد جو ٹائم ہوتا ہے وہ ٹائم تو ان لوگوں پاس ہے ہی لیکن دوسری بڑی چیز جس کی میں بات کر رہا تھا کہ چاروں آروپیوں کے لیے ہائی کورٹ پہلے ہی بول چکا ہے کہ اگر کوئی بھی کیس ہے تو اس میں چاروں آروپیوں کے ایک ساتھی پاسی یا جو بھی سجا ہے وہ دی جا سکتی ہے الگ الگ سجا نہیں دی جا سکتی اس بات کو جو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا تین آروپی ایسے ہیں چاہے ایکش ہے وینہ یا آنی کی بات کریں تو جن کے پاس کوئی آپسن نہیں ہے پابنگ پاس ابھی وکلپ ہے جو دیائے اچکا کا وکلپ ہے اس کی بھی پوشتی ہو چکی ہے کہ دیائے اچکا پابنگ طرف سے ڈالی گئی ہے ایم ایچے نے یعنی گرہ منطر نے اس بات کی پوشتی کر دیئے اب سب سے بڑی بات یہاں پہ آتی ہے کیا جو تین آروپی ان تین آروپیوں کو فاسی دی جا سکتی ہے ایسے میں جب معاملہ سپریم کورٹ میں ہے بہت شکریہ امید دوبیس پوری جانکاری کے لیے آپ کا بہت شکریہ